تو ان پڑیا تو انسار نے انساری لبان سے دکلا ہمیں بھی کچھ دے دیا جاتا ہمیں بھی کچھ مال دے دیا جاتا تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار کی جماعت کیا تم گمراہ نہیں تھے کیا تم گمراہ نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں میرے ذریعے کی ہدایت نے جی کیا تم پخیر نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے معذر نہیں بنایا گمراہ پہ ازلانی ہدایت کی پخیر سے معذر بنا دیا اور تم جدہ جدہ پہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے مدینے کے اندر بھی اوز و خضرت نام کے دو خبیلے رہتے تھے جس طرح مصرقین مکہ میں جنگیں ہوتی تھی یہاں مدینے میں بھی دو خبیلے تھے ایک اوز و دوسرا خضرت ان کے بیس میں بھی جنگ سکال ہوتا رہتا تھا تو اس چیز کو اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم میں یاد کیا اور اللہ نے میرے دنیے پہ انہیں جوڑ دیا تو پھر انساب جو ہے وہ خاموش ہو جائے تو اس طرح سے میرے خیل ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح سے رہنا کریں اور وہ کیا وجوہات ہیں جس سے بھائیسارہ پائدہ ہو سکتا وہ جو ہاتھ سے سب سے پہلی چیز دیکھو اندھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ مسلمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے گا تو پھائیسارہ پیدا نفروں پیدا کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت پر آگے نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لیاؤں اگر ایمان نہیں لاؤں گے تو تم جنت میں لکھاؤں گے اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں جنت میں جانے کیلئے شرط کیا ہے ایمان والے کہ جانے کیلئے شرط کیا ہے کہ وہ آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو سمجھو آج کے اندر ایمان نہیں ہے اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو سمجھ جنت نہیں ہے بہترین حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سلام کیا سلام کو پھیلاؤ آم کرو سلام آپ دیکھتے ہیں ہمارا دوست ہے پہچانوالا ہے جو سلام کرو نہیں پہچانوالا ہے آپ سمجھ رہے کہ یہ سلام ہے آپ سلام کرو تو اس سے محبت دے گا اگر وہ آپ کی ادھابارے میں اگر غلط کی سمطرہ آنا ہے آپ اس کو پہلے سلام کریں گے جلا اس کی غلط دہنی جو رہتے ہیں کہ جلا سلام کر رہا ہے تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو مصافحہ کرو اس سے تمہارے ذرمیان دوست اور کینہ دور ہو جائے گا تو مصافحہ کرو گے تو دلوں کے اندر کینہ اور دوست جو ہرا ہوا ہے وہ دور ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو حدیہ دیا کرو گفت دیتے رو ہمیشہ لینا چاہی نہیں لینا چاہی گفت دیتے رو اس سے جو ہے تمہارے اثر مصبصت پیدا ہوگی بھی دشمنی ختم ہو جائے گا دشمنی ختم ہو جائے گا دشمنی ختم ہو جائے گا بھل جاتا دشمنی کو ہے تو اس طرح سے مفاہمہ ماری کیے روایت ہے اور باہمی محبت پہ اللہ تعالیٰ اور کفالہ کی محبت رصیب ہوتی ہے جب بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی محبت پہ ان کے ادر کٹا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں موجود ہوں تو اس نے اس کے ذریعے سے ایمان کی زندت اور اس کی بیتاز کو پا لیا تین خفلتیں تین چیزیں جو کسی آدمی کے اندر موجود ہیں تو سمجھو اس نے ایمان کی حفاظ اور اس کی لذت کو پا لیا اور وہ تین چیزیں کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما کے ساتھ جو تو صفرن کرمایا اور عید یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو ہاں شیئی خفلت کیا ہے اس کو سب سے زیادہ محبت کیسے ہونا اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں کیسے محبت ہیں اللہ رسول کی علاوات دیت رہے ہیں یا یہ تو دنیا کے حال سے یہ دنیا کی رنگینی سے یا ہماری بیوی سے یا ہماری اولاد سے نہیں اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونا تو سمجھو اس کو ایمان کی لذت بھی مل گئی اور ایمان کی اس کو مٹھات بھی مل گئی یہ ہے کہ کسی شخص سے محبت ہو دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص سے محبت ہو آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو میں اس ایمان کی رضا کے لئے ہاں اس سے دوسری جانے سے ضرور رہی دوسر کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اور چیز بھی ہے کہ اسے کپر کی طرح لڑھنا اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آدمی پودھنا ناپسند کرتا ہے کہ مسلمان میں کپر کی طرح لڑھنا اس کو بلکل پسند نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آدمی آدمی پودھنا پسند نہیں کرتا ہے اسی طرح تیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو سالہ قیامت کے دن عرص کے پائے میں رکھے گا اس میں سے دو آدمی وہ ہیں جو آپس میں اللہ کے لئے بلتے ہیں اور اللہ کے لئے ہی جضا ہوتے ہیں اسisia ہوتے ہیں تو اللہ کے لئے اور جضا ہوتے ہیں تو ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جو ہے وہ عرص کے سائے میں جگہ دے گا عناس بن مانت رضی اللہ عنہ نظر پیارےicles نمیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باست گزرا اس وقت آپ کے پاس ایک آدمی بیٹا ہوا تھا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جانا جا رہا ہے اس سے جو ہے میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں ت проблема کہ آپätzlich نے یہ بات اس کو بتائی ہے کہاں میں نہیں لکھایا کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بتا دو تاکہ تمہارے بیچ محبت پیدا ہو تمہاری محبت پر اضافہ ہو جائے اس کو بتا دو یعنی اللہ کے لئے محبت کرنا یہ جو ہے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ محبت دیر تک خائم نہیں محبت دلتا کیلئے آپ کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا مسلمان مسلمان ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے جس آدمی کے پاس اضافی سوالی ہو یعنی جس کے پاس زیادہ ایک سے زیادہ سوالی ہے تو وہ چاہے کہ اس کو سوالی دے گے جس کے پاس سوالی نہیں ہے اس سے تمہارے ایساں انگر نہیں پڑھا سوالی ہے وہ سوالی ہے جس نے جنہاں جس نے جنہاں جنہاں سے دری دیردنا سے بائک کلا مزار پر جا کے آتے ہیں وہ پیٹوں نہیں ہے گاڑی پوری آجے سوالی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باڑیاں پہلے ہوئے ہیں ایک باڑی دری جیلتے لیے نہیں جنہاں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دو پورا اسی طرح سے ابو سعید قدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواری اور کھانے پینے کے سامان کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کا مجرن کیا یعنی تواری پیجے ہو کھانے پینے کے چیزے بھی جو ہے جس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں رابی فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزیں گلیں یہ بھی ان کو دے کے رو جن کے پاس کے چیزیں نہیں ہیں یہ دے کے رو تو فرابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ ہماری ضرورت سے زیادہ جو مال ہمارے پاس ہے اس مال کے ہمارا فہمی زیادہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ سکھ دے دو اللہ کے راتے ہیں ان کو دے دو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دوسرے نہیں ہیں ان کو دے 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 اس سے بھی حمدردی پیدا ہوتی ہے صحابہ اچرام ایک دوسرے سے کس طرح دھارے حمدردی کرتے تھے یہ بھی دیکھئے ایک دوسرے سے حمدردی ہر معاملے میں حمدردی وہ کیا کرتے تھے ایک ہی طرح سے انت بن مالک رضی ساو ساران کہتے ہیں ایک وقت تھا ایک وقت تھا ایک مسلمان بھائی کے اوپر دین آر اور جرہم کو درجی نہیں جیتا تھا مال و دولت کو درجی نہیں جیتا تھا بیٹیس نہیں جیتا تھا ایک مسلمان بھائی مسلمان کی درجی اس کے پاس کی مال اور دولت کے مقابلے میں اپنے سائل کو تردی دیتا ہے لیکن آج ماملہ اُلٹا ہے لیکن آج جو ہے آج ہمیں مسلمان بھائی کی حضبت دینار و ذرہن بھی آدھا لائے ہو جائے اسی وقت تو یہ چیز آگئی تھی پہاوہ کے بعد کے دمانے میں مال کی محقبت پیدا ہوتی ہو آج تو بلکت دیرو خائل سے محبت کی بات ہی سے کرنا مال اور دولت کے سامنے مائی کی کوئی نہیں اور انہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے پڑوسی خیامت کے روز اپنے پڑوسیوں سے چمتے ہوئے ہوں گے ان میں سے ہر ایک پڑوسی کے بارے میں کہے گا اے میرے رب اس نے میرے سامنے اتنا دروازہ پند کر کے اپنی دیتی کو روک لیا تھا اپنے پڑوسی آگے ستائیت کریں گے خیامت کے لیے تم پڑوسیوں کا خیام نہیں کروکے اس نے جو ہے دروازہ بند کرتیا تھا دروازہ بند کرنے کا نظر میری کسی خصم کی نظر نہیں کی میں پریشان تھا کبھی اس نے بھی خیام نہیں کیا یہ پکڑیں گے خیامت کے لیے یہ بھائیو یہ بھائی چارہ ہماری سیلوں سے پہلا ہوتا ہے نبی قریب صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابود روزہ اللہ تعالیٰ پر شاہ سمایا تم نیگی کے کسی کام کو حقیل مقصد دیکھو نیگی کے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹے کام کو حقیل مقصد دیکھو اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے ہشاش بچاش چہرے کے ساتھ بھی ملاقات اپنے مسلمان بھائی سے ہشاش بچے غصتہ ہوں خوشی سے چہرے کو خوشی کے ساتھ رکھو اور اس حالت میں اپنے بھائی سے ملاقات کرو یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی مسلمان بھائی سے مذکراتے میں چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی سے یہ بھی صدقہ ہے اور اللہ کی رسول سلسل کے شاد ہے تمہارا اپنے بھائی کے کام نہ مسلمانہ ستھا ہے نیکی کا حکم دینا بھی ستھا ہے نیکی کا حکم دوستہ ہے اور برائی سے منہ کرنا ستھا ہے رات ہوا دے ہوئے آدمی کو رات ہواnia بھتانا بھی صدقہ ہے تمہارے لیے ستھا ہے کمزور نظر والے کو دکھلانا بھی تمہارے لیے ستھا ہے بازاں سے گاٹا پتھر ہٹی وغیرہ ہٹانا بھی سکتا ہے چھوٹی چھوٹی کاموں کو حدیث مت سنجھو پتانے کوئی چھوٹا کام ہندہ کو پسند آجائے اسی دلیے سے سنگاری مرکیرت ہو جائے حقیر مت سنجھو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دو مسلمان بوک کے ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں مصابحہ پڑتے ہیں اللہ کا وارک وطالہ اللہ کا وارک وطالہ پر ان کا حق ہے کہ وہ ان کی دعا کو قبول کرے اور ان کے ہاتھ الگ الگ ہونے سے پہلے ان کی مصابحہ کرے جب مصابحہ کہتے ہیں دوست سے ملے اپنے مسلمان بھائی سے مصابحہ کرتے ہیں تو جو ہے اللہ کا وارک وطالہ پر ہمارا یہ حق ہے کہ ان کی دعاوں کو قبول کرے اور ان کے ہاتھ جدا ہونے سے ایک دوسرے کا ہاتھ پڑھانے سے پہلے اللہ ان کی مصابحہ کرے اتنی بڑی بات ہے اس مسلمانوں کا اس طرح کی حقوق ہے ایک دوسرے سے اچھی طرح سے باتشیت کرنا چاہیے اچھی بکتبو کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُولُوا جِنَّا سِ مُسْمَنَا اور لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو اچھی باتیں کہا کرو بری باتیں نہیں اچھی اس کے دل کو خوش کرنے والی باتیں اس کے ساتھ رماؤ اور اچھا تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِي بَادِيَ قُولُوا لَّتِيِ اِنَّا شَيْطَانَ يَنْزِقُ بَيْلَهُمْ اِنَّا شَيْطَانَ اِنَّا شَيْطَانَ کَانَ رِيْهِ انسانِ عَدُوب وَمُبِينَا سُورِ عِسْرَا آیت نمبر ترون میرے دندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد دلوا دیتا ہے اچھی باتیں کرو بری باتیں کریں گے تو سیطان کیا کرتا ہے ان میں فساد دلوا دیتا اور بری باتوں سے ان میں فساد دلوا دیتا سچت نہیں کہ سیطان انسان کا پھلا ہوا دشمن ہے سیطان کو کسی بھی خسد کا موقع نہیں دینا چاہیے ہر سوٹی سی بھوٹی برائی پر کرا کے آپ سے آپ کو غمرہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور پاکیزہ کلمہ ایک پاکیزی پاکیزہ بات اچھا چیزی بات کی اگر آپ کر دیں گے اپنے خائد سے تو وہ بھی جو ہے فضلتہ ہے وہ بھی فضلتہ ہے تو یہ تمام کام اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر جو ہے وہ جا پیدا ہوگا باہیت جارہ پیدا ہوگا ورنہ جو ہے ہمارے اندر باہیت جارہ پیدا نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے لیے رحمتیلی ہونا چاہیے دلوں کے اندر اور اپنے دلوں کو نرم بنانا اور توادر اور ان کی ساری کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اپنا رویہ اپنا برطاور اپنا سہیے یہ کہ جو ہے ہاں ان کے ساتھ جو ہے سختی کا معاملہ نہیں کیونکہ مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے سے رحمتیل ہوتے ہیں روحامان بینہم وہ آپس میں ایک دوسرے سے رحمتیل ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ ورنہی نام آہو محمد اللہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں سے سخت ہیں کافروں کے معاملے میں سخت ہیں اور آپس میں رحمتیل ہیں تو روحامان بینہم یہ دوسرے سے رحمتیل ہیں تو آپس میں جو ہے رحمتیلی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہوتے ہیں مومن اور مسلمان ایمان والوں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہو کافروں کے لیے سخت ہو اور مومنوں کے لیے رحمتیل ہوتے ہیں آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنو اللہ کے حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنو کو فرمایا کہ اے آئیسہ بیسک عزیلہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور نرمی پر وہ چیز عطا کرتے ہیں جو سختی اغیرہ پر عطا نہیں کرتے ہیں آپ نرمی کا معاملہ اتصال کریں گے تو اللہ تعالیٰ عنو تعالیٰ جو ہے آپ کو ایسی نعمتیں دیں گے جو سختی کے ساتھ آپ کو نہیں ملے بھی جو آدمی آسان مرمدل اور مسلمانوں کے قریب ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنرم کو حرام کر دیا جو نرمدل اپنے مسلمان بھائی سے نرمی کے ساتھ رہتا ہے رحمدلی کا معاملہ کرتا ہے ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے بھائی سارگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جنرم کو حرام کر دیا خاص طور پر قرید و پروف اور لین لین کے معاملات میں بھی آپ جو ہے رحمدلی کو افتیار کرنا چاہیے نرم رویہ افتیار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے آسانی بھی ہے وہ پیدا کرنا چاہیے اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دعا کر سہی ہوئے کرمایا اللہ تعالیٰ اس وندے کو دعا فرما جو قرید و قروف کے آسانی عطا کرتا ہے قرید و قروف کے معاملے میں آسانی عطا کرتا ہے ایسی طرح پر آپ دیکھئے مہت سی باتیں ہیں میں جو میں باپ کو بہرال وقت دیا ہو رہا ہے بہت بات جارہا مقتصر کرتے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے کیا رکھیں ایک چیز مسلمان کا خون حرام ہے اس کا مال بھی حرام ہے اس کی عزت بھی حرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جو ہے حجت الویران کے موقع پر جو ہے اس پر دیا اور فرمایا جو وہ آج یہ کونسا دن ہے یہ کونسا مہینہ ہے یہ کونسا شہر ہے یعنی کونسا شہر ہے اور کونسا مہینہ ہے یہ کونسا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ مکرمہ یہ جو ہے مقدر مکرمہ ہے یہ اس کے بعد میں جو ہے کہا یہ مہینہ جو ہے حجت الویران کا مہینہ حجتہ مہینہ ہے اور جو یہ آج کا دن جو ہے یہ قربانی کا دن ہے قربانی کا دن ہے جس طرح سے یہ شہر یعنی یہ ستی جس طرح سے اللہ کے ہاں جو ہے بہترین شہر ہے اور جس طرح سے یہ منینہ اللہ کے ہاں عزت والا منینہ ہے اور جس طرح سے آپ کا دن اللہ کے ہاں عزت والا دن ہے اسی طرح سے مسلمان کا مال مسلمان کی جان اور اس کی عزت اور آگرو بھی اسی طرح سے جو ہے عزت اور احترام والی ہے اس کی عزت کی احترام کرو اس کی مال کا احضت کرو اس کی جان کی احضت کرو اس کی جان لینے کی کوششت نہ کرو اس کا مال چیننے کی کوششت نہ کرو اس کو بے عورت رنے کی کوششت نہ کرو ہاں مسلمان ایک ہسرے کا مال چیتنے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ایک ہسرے کی عزت کے ساتھ کھلوارڈ کرتے ہیں سارے معاملے جمعہ پر بھی جتنے بھی اللہ کی حقامات ہیں مسلمان کو احسانی پیدا کرنے کے لیے جو اللہ نے اللہ کے حقود صلی اللہ علیہ وسلم رکھائے اس میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اسی لیے آج مال اللہ سارے جانگی تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے اللہ کے حقود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ انہیں آر اور شرم دلاؤ اور نہ ہی ان کے غلطیوں کو اور ان کے عیوب کو دھنڈو پھر اس لیے کہ جو شخص اسی مسلمان کے عیوب اور غلطیوں کے پیچھے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس کے غلطیوں کے پیچھے پڑھے گا تم دوسروں کے غلطیوں کے پیچھے پڑھو گے تو اللہ ہمارے غلطیوں کے پیچھے پڑھے گا ہم اس کے غلطیوں کے پیچھے پڑھ کے ہم اس کا کچھ انسان نہیں کر سکتے لیکن اللہ ہمارے پیچھے پڑھ دیا تو حلاش ہو جائے یہ اللہ ہم اس کا برات آکے ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ جو کہا وہیں اس کے ساتھ ہو ہم جو چاہیں گے مرم تو اس طرح کے میرے بھائیوں اور مسلمانوں سے رحمدلی کے ساتھ رہنا چاہیے مسلمانوں کو قتل کرنا اور قتل پر راضی ہونا اگر مسلمان کو قتل کرنا ہی حرام ہے اور اس کے علاوہ بھی جو آدمی اگر کسی کا مسلمان کا قتل کو ہی کر دیتا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو آپ بھی قتل کرنے والے کے بارے ہیں کوٹ نہیں تائید نہیں کرنا ہی حمایت نہیں کرنا ہوں اور اس کا ساتھ نہیں لینا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہٹھایا جائے گا اپنے دوست کے دین پر ہٹھایا جائے گا آپ دنیا کے اندر کس کو دوست بنا رہے ہیں یہ دیکھ گئے کسی آوارے کو کسی جو ہے موشریت کو کسی کاسر کو دوست کنا رہے ہیں اور اس سے ایسی محبت کر رہے ہیں جس طرح سے ایک مسلمان مسلمان سے محبت کرنا تائیے تو کار پیامت کے دن اسی کے ساتھ ہٹھایا جائے گا تو دوست اگر مسلمان سے بھی دوستی کر رہے ہیں دوستی اچھے بھی ہے دو قسم کیوں دوست ایک اچھے ہوتے ہیں اور برے سے آپ اچھوں کی دوستی اختیار کرو آپ کے اندر اچھا ہی ہے آپ بروں کی دوستی اختیار کرو گے تو آپ کے اندر برائی پیدا ہے تو اچھوں کی دوستی اختیار کرنا چاہیے جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ اس کی مثال کیا ہے اتر پروش اور لوگارتی کا ایک اتر پروش ہے اتر بیشنے والا آپ اتر بیشنے والے سے دوستی کرو گے تو وہ آپ کو اتر حدیعے میں دے دے گا حدیعے میں دے گا یا آپ اسے اتر خریدیں گے چلو دوستی بھائی ایک چیزہ خریدیں لیں گے اگر آپ ضرور بھی نہیں ہے گھر میں ہے تو بھی چلو دوستی میں خریدیں لیں گے یا آپ نے خریدے وہ حدیعے میں آپ کو دے دے گا اگر حدیعے بھی نہیں دیا جب وہ اتر کی چیزی کھولے گا کم اتر آپ کو خوشی ملتا اس کی خوشی آپ کو ملے گی تو کس سے دوستی کریں تو اتر والے اسی طرح سے آپ لوگارت سے دوستی کریں گے لوگار بچانتے نام لوگار کیا ہوگے لوگار کا کام جو پڑھا لوگار سے دوستی کروگے تو جا کر کے اس کے بھٹی کے پاس پڑھوگے تو اس کی گروی آپ کو ملے گی تو اس کی گروی ملے گی یا پھر اس کی جنگاری اُڑ کے آن کے آپ کے اوپر گنے گی یا تو آپ نے پکڑے کو جلائے گی یا آپ کی خال کو جلائے گی کسی بھی طرح سے ماں پہ رخصانیس ہے اب یہاں پہ آؤ کسی بھی طرح سے پائدہ ہے آپ حریدے بھی نہیں انہیں دیا بھی نہیں تمہیں سب خسکتوں بھی ملتی رہتے ہیں اور نکال کے بہتران لوگوں کو بتا رہا وہ بھگڑ میں آپ کو خسکتوں بھی ملتی رہتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ دوستی اچھی کنیسہ ہی ہے عزت عمر عزیز صاحب و تعالیٰ انگیام کرتے ہیں کہ یہ ایک جانی عورت کا حصہ پیان کر رہا ہوں نہیں کہ اللہ کے رسول صدر کے سامنے ایک عورت آئی اس سے زینہ سرنان ہو گیا تھا وہ آئی آ کر کے جو ہے بتائی کہ اللہ کے رسول صدی اللہ صدر مجھ سے زینہ ہو گیا ہے آپ مجھے سذاء دیجئے تو اللہ کے رسول صدر صدر جو ہے وہ سہیار خاموش رہے تھے لیکن وہ بار بار اسراء کر رہی تھی تو اللہ کے رسول صدر نے ہاتھ کی حسن ہے اور میرا حمل بھی فیڑ گیا میرا حمل بھی فیڑا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صدر فرمایا تم جا جا قد и جب تیری بچے کی ولادت ہوگی تو اس وقت آنا جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ عورت نہیں رکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو جنم دے دیا ہے آپ مجھے رجم کر دیجئے مجھے پتر مار مار کے ختم کر دیجئے مجھے مار دیجئے مجھے سزا لیجئے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سمایا پھر جو ہے اس عورت کو کہا کہ تم جاؤ اور اس بچے کو دودھ بلاتے رہنا اس وقت تک نہیں آنا سزا کے لیے جب تک کہ بچہ دودھ نہ چھوڑ گئے اور کھانا کھوڑ نہ چھوڑ گئے پھر سوا گئی بچہ دودھ چھوڑ گیا کھانا شروع کیا روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دیا اور نریش اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہا ایتلاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا بچہ دودھ چھوڑنا ہے بچہ دودھ چھوڑ چکڑا ہے اور کھانا کھا رہا ہے دیکھئے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے کہا اب اس کو رجب پڑ دو اس کو پتھر سے مارا گیا پتھروں سے مارا گیا اور یہاں تک کہ وہ عورت بڑھے جو جانبر ہوگی اور اس کو جہاں کتم کر دیا گیا مل گی جب پتھر مار رہے تھے تو خون کے پوارے اس کے جسم سے نکال رہے تھے ایک کپڑا خون کے کچھ خطرے حضر خالد بن ولید کے کپڑوں پر اوپن گئے تو حضر خالد بن ولید نے اس کو برا کرا اس کو برا کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھایا کہا یہ خالد رکھ جاؤ رکھ جاؤ اس نے ایسی توبہ کی ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو مجیلے کے ستر لوگوں پر رکھتی کیا تھا ہے تو ستر لوگوں کی بکلت ہے اس کو برا کرا اس پر لیکن میرے بھائیوں آج ہمارا معاملہ کیا ہے آج ہمارے اندر کہتی بھائیشات کی ہے کہیں کہ یہ ہے آج کوئی ایک دوسرے کو جھے تو ہم نے لگانا ایک دوسرے کی قسمانی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کہا جاتا ہے مولانا بتا رہے تھے ایک آج نے دین وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے ایک دگا مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کی تحرین کرنے کے لیے ان کے پاس سی اے ڈی آئی سی اے ڈی اور جو ہے یہ کرائیم گرانچ والے وہ آئے آئے تو کہا ان سے جان پڑھتا جان پڑھتا کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ہائی یہ کام ہم نے نہیں کیا یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو یہاں پر ہاتھ بائی سے جو یہاں پر ہاتھ بانتے ہیں یہ ان لوگوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہرائی سے یہ تحمتیں لگا کر کے یہ جو ہے جو ہفر ہے ان کو جو ہے زلیت کرنے کی کوئی اسی طرح کے ایک جو ہے اگر اسمائل اسمائل حلمی رحمت اللہ ایک بڑے عالی میں دین تھے ایک بڑے عالی میں دین تھے وہ ایک چہر میں دین کا کام کر رہے تھے اللہ کے دین کی تبدیل کر رہے تھے اب وہاں دیکھا وہ جس چہر میں گئے دین کا کام کر رہے تھے لوگ ان کے پاس دونتے جا رہے ہیں سادے لوگ ان کے طرف ہی جا رہے ہیں اب اس چہر کے جو ہے جو سے پہلے سے آتے ان کی دھدانے بند ہو گئی ان کی دھدانے بند ہو گئی ان کی آمدنی ختم ہو گئی تو انہوں نے جو ہے سادش رکھی سادش یہ اجمائل ہروی سنت کے پہلوکار قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے وہاں ہند ان کے خلاص پانیش بادشاہ اس وقت کے بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ بھی بڑا اچھا آب ہی نہیں تھا سلیجیوں کے چھکیت پڑا گئے تھے تو وہ بادشاہ کے پاس یہ لوگ سارے علم آمد کر کے ان کی شکایت کرنے کے لیے لکھے وہ بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے ان کے گھر کو گئے یہ مولوی اسماعیل ہیڈی کے گھر گئے جا کر کے ان سے ملا بڑے آلیم ہیں بڑے دیجات آلیم ہیں بہت سے لوگ آپ کے گھرمیدہ ہیں ہم بھی آپ کی زیادت کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سے ملک کر کے بڑی سجی ہوئی ہیں اس طرح سے ملک کر کے ان کا جو مستردہ بھی جائے ہوا تھا ہو اس کے لیچے ایک جوٹ آزا پاہمدے کا جوٹ رکھ دیا لیکن ان کو پتا نہیں تلا کہ وہ لوگ کیا رکھے ہیں وہ رکھ دیئے اور سجی چلے گئے جا کر کے بادشاہ کے پاس جا کر کے دیکھو یہ اسماعیل ہیڈی جو ہے یہ لوگوں کے اندر آگے طرح مضبور رہے لیکن حقیقت میں وہ کسلا پہلو ہے وہ اپنے مطلعے کے نیچے بھوٹ رکھتا ہے بھوٹ مطلعے کے نیچے بھوٹ رکھ کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ بھوٹ اللہ انسی صلاح ہوتا ہے اللہ حیثانی ہے یہ اس کا کہنا ہے بادشاہ بھائیران ہو گیا کیونکہ وہ اسکائل ہیڈوی کا نام سنکر ہے دنیا میں ہسکور آنے میں بھی بھوٹ ہیڈا کوئی کہ یہ آدمی ہے بھوٹ بھوٹ رکھ کر کے نام آت پڑ رہا ہے یہ ہی بتائے گھتا نا ہاں ربے دن کے بارے میں یہاں تھی بھائی بھوٹ